بھٹو صاحب کے زوال کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن حال ہی میں وفات پانے والے ڈاکٹر مبشر حسن کی کتاب دا میراج آف پاور کا یہ حصہ ہمارے موجودہ اور مستقبل کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے یہی پیغام دیتا ہے کہ حکمرانوں کو کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے ماں سوائے عوام کے جو بھٹو صاحب کے ایک اور قریبی ساتھی رفی رزا کے الفاظ میں کسی بھی سیاستدان کی طاقت کا واحد سرچشمہ ہوتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ میں جو کچھ کہنے جا رہا تھا اس میں کہیں کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش شامل نہیں تھی میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہوں میں نے ان سے کہا کہ آپ کی طاقت وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ کسی صورت آپ کی طاقت نہیں بن سکتے جب آپ کمزور ہو جائیں گے تو یہ آپ کو کشتی سے دھکا دینے میں تعمل نہیں کریں گے پچھلے سات برس میں میں نے کبھی پارٹی چیئرمن سے اتنے سخت الفاظ بے بات نہیں کی تھی بھٹو صاحب غور سے سن رہے تھے شاید میں انہیں بہت سنجیدہ لگاؤں گا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے جواب دیا کہ میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ دوبارہ سے عوام میں اپنی طاقت کو بحال کرنے کی کوشش کریں وہ چند لمحے کے لیے رکے اور پھر گویا ہوئے ڈاکٹر جو تم مجھے کرنے کے لیے کہہ رہے ہو میرے میں وہ کرنے کی طاقت نہیں میں پاکستان کے ذہین ترین اور ملکی تاریخ کے طاقتور ترین وزیراعظم کی یہ الفاظ سن کر ٹوٹ کر رہ گیا ہم دونوں کافی دیر خاموش بیٹھے رہے خاموشی توڑتے ہوئے میں نے پوچھا میں ذرا آپ کا ٹیلی فون دیکھ لوں میں نے ٹیلی فون اٹھایا اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا کچھ پیش ڈھیلے کیے اور اندر سے ایک پرزہ نکال کر بھٹو صاحب کی طرف پڑھایا کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا نہیں کیا ہے یہ؟ انہوں نے جواب دیا یہ آپ کے فون کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہے یہ حرامزادیں میرا بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے یک لخت چواب دیا ایک اور لمبے وقفے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنے فون میں ایسا ہی ایک آلہ دیکھا تھا اور اسے ایک ایک ایکسپرٹ کو دکھایا بھی تھا جس نے اسے کھول کر بتایا تھا کہ یہ ریکارڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہر ایک پر ایک الہدہ نمبر درش ہوتا ہے کچھ توقف کے بعد انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کو بلائیا نصرت آئیں تو انہوں نے یہ آلہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ مبشر کے مطابق یہ میرا فون ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بلپ کے آگے سالے کو رکھ کر کچھ معاینہ کرنے کے بعد بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ تو گھر کے تمام فونوں میں موجود ہیں بھٹو صاحب بہت چھکے رہ گئے اور ایک وقفے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا شاہ نواز کو اس کے کمرے والے فون میں ایک آلہ ملا تھا اور اسے لگا کہ آپ نے لگوایا ہے تاکہ اس کی گل فرنڈ سے اس کی بات چیت کو سن سکے پھر اس نے تمام ٹیلی فون کھول کر دیکھے اور جب اسے سب میں یہ نظر آیا تو وہ مطمئن ہو گیا ہم سب کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے اور پھر میں نے واپسی کی اجازت چاہی یہ بھٹو صاحب کے ساتھ میری سب سے زیادہ افسردہ کر دینے والی ملاقات جو کچھ بھٹو نے کہا تھا وہ ماننا مشکل تھا کیا اس کی سطح کا کوئی وزیر آزم اتنا کمزور اتنا بیاثرہ ہو سکتا تھا یا پھر وہ صرف مجھے چپ کروانے کیلئے ایسا کہہ رہے تھے میں نے پہلی بار انہیں تنبیح نہیں کی تھی سترہ اغسط کو لکھے گئے خط میں بھی میں نے انہیں ان کی پولیسیوں کے تسلسل کی صورت میں فوجی مداخلت اور بربادی کے خدشات سے آگاہ کیا تھا بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ جو کچھ میں انہیں کرنے کو کہہ رہا تھا اس کی وہ طاقت نہیں رکھتے بلکل نیا تھا وہ اپنی کمزوری کا اطراف کرنے والے شخص نہیں تھے لیکن پھر بھی یہ کہہ کر انہوں نے میرے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کر دی تھی ان کی مدد کیسے کی جا سکتی تھی راولپنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے اس اداس شام میرے دماغ میں بس یہی ایک سوال کردش کر رہا تھا